ڈرک صاحب، چھتر سینی صاحب، چودری جنی جی، سورن سنگھ جی، اشوک جوگی جی اور یہاں سنتاج سنگھ کی مدر ہیں، راج جی اور یہاں جو آئے ہوئے ہمارے بزرگ نوجوان اور کچھ بہنیں بھی ہیں سب کو میرا آدھا، ستسریعہ کا آج میں نے بڑا چنگا لگ رہا ہے کہ میں توڑے نالی تھے، عرش پکڑتے ہوں میرے پیونو آرسپورا سے بڑا ہی لگاؤ سی، بڑا لگاؤ سی، کیونکہ تسی لوگ انہانی اس وقت عزت دی تھی جہاں تو ان کو آپ کے ساتھ کی بڑی ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی اس وقت پسلی آرسپورا میں جب آپ کے بیچ میں آئی ہوں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اپنے گھر میں آئی ہوں کیونکہ جہاں بھی مجھے آرسپورا کے لوگ دیکھتے ہیں، اگر میں ہوں کو نہیں بھی جانتی ہوں تو آتے ہیں کہتے ہیں ہم آرسپورا سے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم بولیں گے آرسپورا سے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آرسپورا مکتی صاحب کو بہت پیارا تھا اور یہی جمعو کشمیر کی شان ہے کہ کشمیر سے ایک مسلمان آتا ہے اور جمعو کی آرسپورا میں الیکشن لڑتا ہے جیت جاتا ہے کشمیر کے اندر ایک پیارے لال ہنڈو کشمیری پندت مسلمان آتے میں الیکشن لڑتا ہے جیت جاتا ہے مکھر لال فوتیدار ایک کشمیری پندت پیل گام میں الیکشن لڑتا ہے جیت جاتا ہے منورلالکول ایک کشمیری پندت دیو سر میں الیکشن لڑتا ہے جیت جاتا ہے یہی تو جمعو کشمیر ہے یہی تو وہ گلڈستہ ہے جس کو یہاں کے ڈوگرا مہاراجہ نے جمع کیا تھا ہم لوگ کیوں کہتے ہیں جب وہ کشمیر کے لوگ الگ ہیں ہماری بھی وہی ناک وہی کار وہی مو وہی شکل ہم اس لیے الگ ہیں کہ ہم جب وہ کشمیر جو ہے ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا ہندوستان ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی بوت گجر، پہاڑی، ایس سی، او بی سی، راج پود، سردار سب اکٹھے رہتے ہیں اور اس کی سب سے اگر بڑی مثال دیکھنی ہو تو جمعوں میں دیکھئے کیونکہ کشمیر میں تو حالات بدل گئے پچھلے تیس بہتیس سال سے وہاں ہم جہاں دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں بہت کم سردار، بہت کم کشمیری پندت نظر آتے ہیں مگر جمعوں میں ایسا نہیں ہے یہاں ہندو بھی ملے گا آپ کو سکھ بھی ملے گا کشمیری بھی ملے گا